بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو محترم حضرات آج کا جو نسخہ ہے یہ ہے عورتوں سے متعلق ہے نسخہ تو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں بیماری ہے اس کو کہتے ہیں شرمگاہ کی خارش اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا صرف نسخہ پیش کروں گا لیایت بری بیماری ہے ایسے بچیاں پریشان ہوتی ہیں نہ کسی کو بتا سکتی ہیں تو اس طرح بڑی عمر کی بچیوں کے بھی ہوتی ہے ہر عمر میں ہوتی ہو سکتی ہے اس کے لیے مختصر سا نسخہ کھانے کا اور ایک لگانے کا یہ دو قسم کے نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ نوٹ کر لیں جس کسی کو یہ تکلیف ہو بہت سارے جو ہے نا جی مجھے سمجھے کہ یہ فرمیشی ویڈیو بنا رہا ہوں بچیوں نے فون کی ہے ویڈس اپ پہ کہ یہ ہمیں تکلیف ہے آپ اس پر ویڈیو بنا دیں میں نے کہا چلے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے شرمگاہ کی عورتوں کی خارش کے لیے تو کھانے کا نسخہ جو ہے نیایت آسان سا مختصر سا نسخہ ہے لیکن دو قسم کے نسخے دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو ہے جی یہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے نسخہ سکرین پر اس کو دیکھ کے اس میں ہیں جی دو دبائیاں ہیں ایک تو ہے زیری سیاہ پچاس گرام یہ لینی ہے زیری سیاہ پچاس گرام اور گندک عاملہ سار ہے سو گرام یہ باری کر کے ملا کر رکھیں بس تیار ہے یہ آپ نے ایسا کرنا ہے خوراک اس کی ایک گرام جو ہے یعنی آپ ہزار میلی گرام والے کیپسو لے لیں وہ پھار لیں تو یہ صبح شام جو ہے پانی کے ساتھ یہ کھانا ہے یہ اندھا و نہانی یعنی شرمگاہ کی خارش کے لیے جلن سوزش کے لیے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فائدہ ہوگا دوسرا نسخہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے یہ بھی پیش کر رہا ہوں گرمی وہ بہت زیادہ شدت سے خون میں گرمیش ہے تو اس کے لیے ہے یہ نسخہ بھی دیکھ لیں یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں ہیں جی یہ چند چیزیں ہیں منڈی بوٹی ہیں گل منڈی بھی کہتے ہیں منڈی بھی کہتے ہیں یہ پانچ گرام ہے انہ آپ دس عدد ہیں شاترہ تین گرام سندل سفید تین گرام ہے اور گل نیلو فر یہ تین گرام ہے ایک پاو پانی میں رات کو بھی گھو دیں صبح مل چان کر میٹھا ملا کر پی لیں یہ دوسرا ہے یہ پینے والا ہے یہ روزانہ مطلب ایک ٹائم نے پیئیں یہ اگر گرمی ہو شدید گرمی ہو خون میں تو تب یہ دیں ٹیک ہے اور ایک لگانے والا نسخہ ہے جی اللہ آپ حضرات کے سامنے وہ بھی پیش کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں اس کو لکھ لیں بنا لیں نہایت آسان ہے نسخہ تین ہوئی دو کھانے والے ہیں یعنی ایک پینے والا ہے خساند ہے اور ایک جو کیپسول بنایا ہے آپ نے وہ ہیں تیسری جو ہے یہ مرحم ہے بہت زیادہ بھی خارش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اس کے لیے یہ پیرانہ بیرونی اندرونی دونوں علاج کریں تو جلدی فائدہ ہوگا تو یہ مرحم بھی نوٹ کر لیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں سکرین پہ آ رہی ہے آپ حضرات کے سامنے اس میں سفیدہ ہے اور سفیدہ کاش کری ہے اچھا پانچ گرام مردار سنگ ہے دو گرام گندہ کاملہ ساتھ تین گرام ہے کافور ایک گرام یہ آپ ہر چیزے یہ بری کر کے ان کو تو ویزرین دیں پچیس گرام ویزرین دے لیں اس میں ملال ہے یہ سارے ملال کے دیئے سے مرحم تیار ہے جی یہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے دن میں انہیں صبح دپیر شام خارش کے مقام پہ اس کو لگانا ہے یہ مرحم ہے بیرونی استعمال کے لیے ہے تو یہ آپ استعمال کریں جو بھی بچیاں بیپیاں اس نامراد مرض میں مبتلا ہے تو وہ خود بنا لیں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا آپ کو شفاہ سر ہوگی تو اللہ پاک کا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو خیر خریت سے رکھے اللہ حب العالمین کرم فرمائے آپ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ